اسلام علیکم کیا حال چالنج جی خیر خریت سے ہے ہیپی سنڈے اور امید ہے کہ آپ بھی میری طرح سنڈے کو ریلاکس کر رہے ہوں گے میں تو بیسکلی دھر کے اندر وہ سردی ہے تو کمبل میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ سردیوں کی جو دھوپ ہے اس کو انجوائے کیے جائے پھر میں نے سوچا دھوپ میں بیٹھ کے سیشن کیا جائے تو سکرین نظر نہیں آ رہی تھی پھر میں تھوڑا سا ہٹ گیا سو بھر کے میں سرگ لون میں بیٹھا ہوں اور یہ ایک بڑی لیکشری ہے الحمدللہ پاکستان میں کہ آپ سردیوں کی دھوپ انجوائے کریں یہ جو قدرت میں پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے اس میں ایک یہ چار موسم بھی ہیں سو جب بھی موقع ملتا ہے خاص طور پر سردیوں میں نومبر کے آئند سے لے کے جنوری کے میٹ بلکہ آئند تک یہ سردیوں کی دھوپ اچھی لگتی ہے سو اگر آپ کو موقع ملا کریں تو آپ بھی سردیوں کی دھوپ اس کا مزہ لیا کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ایک تو وائٹیمن ڈی مل جاتی ہے دوسرا گھر کے جو ہے وہ چیزیں جو آپ کی روٹینہ سے فرصت مل جاتی ہے پیچھا آپ کو آوازیں آتی رہیں گی سوسائٹی میں کافت سارے لوگ آتے رہتے ہیں یہ بھی کچھ بیچنے کے لیے آیا ایم شور میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہوگی ذرا کرنی بتائیے گا کہ if you can hear me properly or not سو یہ ہے جی حلات تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سنڈے کو ذرا اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کا سنڈے کیسے گزر رہا ہے تمہارا سنڈے تو جی بڑا لیزی ہوتا ہے اور یہ بائی ڈیزائن لیزی ہوتا ہے کیونکہ رات کو شو کرنا ہوتا ہے دن میں گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں اور بچے تو چھوٹی کے نام پہ پڑتا ہی نہیں ہے جیسا میں کھلنڈ رہا تھا ویسے میرے بچے بھی کھلنڈ رہے ہیں اور وہ بھی کوئی بس ٹھیٹے نہیں ہیں بچے میرے میں خود بھی ٹھیٹا نہیں تھا اس سے بڑا اثر ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی پیرنٹس ٹھیٹے نہ ہوتا تو بچے بھی ٹھیٹے نہیں ہوتے تو یہ حالات ہیں آپ پوچھ رہوں کہ ٹھیٹا کون ہوتا ہے وہ ہمارے کلاس روم میں ہوتے تھے دو عدد وہ ہروں بچارے پڑھتے رہتے ہیں 4.0 جی پیے ہر چیز میں آگے ٹیسٹوں میں نمبر وان ہوم ورک میں نمبر وان ماسٹروں کی نظروں میں نمبر وان سو ہم تو ہر چیز میں بیک بینچر ہیں ایک تو قد کی ویسے سارے استادوں نے پیچھے بٹھایا پھر ہمیں ایسا پیچھے رہنے کی عادت پڑی کہ ہم سارے زندگی پیچھے ہی رہے ہم نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کہا پیچھے ہی ٹھیک ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دکھے کھاتے گرتے پڑھتے زمانے کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے بہت سارے تجربات سے گزرتے ہوئے کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہیں زندگی میں سو میرا خیال ہے بچے بھی پہنچی جائیں گے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ سو جیسے ہم کھلنڈرے ہیں ویسے ہمارے بچے بھی سو اور چیزوں میں بہت کریٹیو لیکن جب کتابوں کی بات آتی ہے تو نمبر دونوں کے اچھے لیکن پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے بس دکھا سٹارٹ ہی ہے دکھا سٹارٹ نہیں ہے دکھا سٹارٹ نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے انٹیلیجنٹ ہے ہارڈ ورکن نہیں ہے اور بیٹا تو بالکل میری طرح ہر چیز کی جلدی ہے ٹھیک ہے جی ایسے نظیم جناب کدھر پائے جاتے ہیں آپ پوزن تھے نہیں میں گیا تھا کسی کام سے سینٹرم ڈونٹے ہیں آپ ملے نہیں کدھر رہے ہیں کینیڈا گھوم رہے ہیں پاکستان میں ہیں میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ آگئے ہیں ہم واپس شام کو آتے ہیں جی جی ایسے ہی ہے ایکسل کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ہمیں تو اپنا پتا ہے باقیوں کا نہیں پتا ہمیں یہ باقی کیسے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے سردیوں کی دھوپ کی بات کہاں سے کہاں نکل گی ستوار کا دن ہے دھوپ ہے اور میں دھوپ سے اس لیے چھاؤں میں آیا ہوں کیونکہ سکرین نظر نہیں آ رہی تھی تو آپ بھی دھوپ سکیں اگر میسر ہے تو اور دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے اور دھوپ سے بہت ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں یہ میرے جو پودے ہیں میں ویسے نکلا تو پودوں کو پانی دینے تھا لیکن مجھے احساس ہوا کہ دو دن پہلے بارش ہوئی ہے تو پودوں کو ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے سو اس گھر میں ان پودوں کو صرف میں ہی پانی دیتا ہوں کو کہ یہ میں نے ہی اپنے شوق سے رکھے ہوئے تو امرود جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے نکلے ہوئے ہیں ایک ہاتھ امرود نکلے تھے لیکن وہ مزہدار نہیں تھے وہ کرام نے اوپر سے کار دیا تھا پودا آسم بلال کیا حال ہے والیکم السلام احمد خواجہ امتیاز والیکم السلام آپ سب خیریت سے ہیں سنڈے کیسے گزر میں نے پوچھا یہ ہے کہ سنڈے کو کیا مسروفیات ہوتی ہیں ضرور بتائیے گا ایکسٹریم تیمپریچر دیفرنس فرم انسائید ہوم ٹیمپریچر یا انڈیڈیڈ ڈیپنس ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ گیس جو ہے وہ اب بہت زیادہ آتی نہیں ہیں کبھی پریشر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا گیس کے ہیٹر سے مجھے ویسے چڑ ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سانس بند ہو رہا ہے تو گیس کا ہیٹر تو میں بلکل یوز نہیں کرتا کم اس کا اپنے کمرے میں تو نہیں کرتا اور ویسے بھی ہیٹر مجھے زیادہ کو بہت پسند بھی نہیں ہے ہیٹر اچھا لگتا ہے صبح صبح تھوڑی بیر کے لیے جب آپ آفیس کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا کبھی رات کو بزو بغیر آپ کریں تو کب ادروائز میں ہیٹر سے کوشش کرتا ہوں کہ دور ہی رہوں تو ہیٹر جو ہے نا یہ بھی بہت اچھا نہیں ہے Glad to see you May Allah bless you and all the best Thank you Aasim Bilal So it's been long اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے زندگانی اچھی بزر رہی ہوگی ہماری طرح سب خیر خریت ہے اور اللہ کا بڑا یہ سان ہے سو میں نے سوچا کہ آج اتوار والے دن لوگوں سے دن میں بات کی جائے ویسے ہم رات کو بات کرتے ہیں اور پوچھا صرف یہ ہے کہ آپ کی کیا مسلوکیات ہیں آج آج آپ کیا کرنے والے ہیں سنڈے کو ملک میں ابھی تک نومبر کے موسم میں مارچ کے چرچے ہیں مارچ چلتا ہے رک جاتا ہے مارچ واپس ہو جاتا ہے مارچ کی ڈیریکشن چینج ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے میں آ جاؤں گا پھر کہتا ہے میں کال آؤں گا پھر کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ میں چھبیس کھاؤں گا اور میں ایسی تیسی پھیر دوں گا اور میں اگلے لاحے عمل کا اعلان کروں گا سو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی اس وقت انسٹینٹی ہے ایکانومی کا برا حال ہے تھوڑی دیر کو شبر کری لینا چاہیے اب چھے مینے میں ایسی الیکشن آ جانے تو تھوڑا سا اللہ تعالی جو ہے نا سب کو صبر دے سو یہ جو کرسی کا نشاہ ہوتا ہے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے آپ کے پاس کرسی نہ ہو تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ پارغ ہو گئے ہیں تو بندہ ساڑھے تین سال کرسی پہ بیٹھا رہا ہو اور پھر اچانک کرسی چلی جائے تو پھر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں پاپولر تو آپ ہیں ہی ہیں کلین سویپ کر کے آجائے گا تھوڑا سا صبر کر لیں غریبوں کو کام کر لینے دیں کسی کی دھیاڑی لگ لینے دیں کسی کو کوئی اور کام کر لینے دیں تو گزارش ہے صرف ہماری چھوٹی چیہتنا سے سو یہ حالات و واقعات ہیں جی اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اس وقت اپ ڈیٹ ملک میں ماں سوائے اس کے کہ مہنگائی جو ہے وہ سرچڑ کے بول رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ ہے یعنی کہ اس ستم ذریفی یہ دیکھیں کہ غریب بچارہ ایک ہی ڈرائی فروٹ کھا سکتا تھا چھوارے کے بعد اس کا نام تھا مونک پلی تو اچھی مونک پلی بھی پانچ سو چھ سو روپے کلو ہو چکی ہے جو کسی زمانے میں ڈیڑھ سو روپے کلو ہوتی تھی تو غریب بچارہ جو ہے اس کو اتنا ہی ڈرائی فروٹ میں اثر ہوتا ہے کہ کسی اور غریب کی شادی پر وہ چلا جائے تو مٹھی ور چھوارے اس کو مل جاتے تھے اب پراؤلم یہ ہے کہ مونک پلی کھانی ہو تو سو روپے کی مونک پلی لیتے تھے تین چار بچارے دو سبا بیٹھ کے آگ لگا کے کھا لیتے تھے میرا خیال ہے اب وہ بھی اس سال میسر ہونا جو ہے مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مونک پلی پر مہنگی ہوگی ہے کمال نہیں ہے یار ویسے چلیں بہت بہت شکریہ تھانکیو بری مچ دھوپ بہت اچھی ہے آپ بھی دھوپ انجوائے کریں میں بھی دھوپ انجوائے کر رہا ہوں ابھی تو میں باہر آیا ہوں تھوڑی در بیٹھوں گا آرام سے سکون کروں گا اور کچھ یہ پرندوں کی آواز کچھ موسم کچھ اس کو جو ہے تھوڑا سا محسوس کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ باقی کا دن کیسے گزارنا ہے سو آپ بھی اپنا دن اچھے طریقے سے انجوائے کریں گھر والوں کو ٹائم دیں بھومیں پھریں اور جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو بریک دیں اور میک شور کریں کہ آپ آج اپنی باڈی کو بیلکل زیرو میٹر ہو بنالیں واپس کیونکہ ہم اپنی باڈی کو تھکاتے رہتے ہیں پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا اور پیڈیوڈ ٹائم جب بہت سارے ماہ و سال گزر جاتے ہیں پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اندر سے کافی ٹوٹھوٹ ہوئی ہے جو کہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن جب آپ اپنے دن کے کام کرتے ہیں تو آپ نے اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اب تھکاوٹ ہونے لگی ہے بکاوز ہور دا ایج باڈی ڈیٹوری ایٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ہماری سٹوپڈ کسن کی حیبٹس سارا دن فون کو سکرال کرتے رہنا دماغ کو ہر وقت بیزی رکھنا سو یہ اچھا ایک دن ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام دیں اور ریلیکس کریں اور باقی آپ سے ملاقات ہوگی رات کو انشاءاللہ دس بجے سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور پر گپ شاوید احمد بلال میں سننا مت بھولیا گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل گپ شاوید احمد بلال سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے بعد یوٹیوب ایپ کھول کے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے ہم آپ جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہم جو ہے آپ کے کومنٹس نیچے جو ہیں وہ پڑھ سکیں ایس اے صدیقی ماشاءاللہ شکریہ میرے بھائی ایس اے سے کیا بنتا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا یہ تو وہی ہے اے ڈی چودری ٹھیک ہے ایک آر چودری سو ایس اے سے کیا بنتا ہے جو ایس اے ویسے تو ایک ایس اے گارڈن بھی ہے لاہر سے آپ باہر نکلیں نا تو یہ آپ کی تو نہیں ہے سوسائٹی ایس اے گارڈن جو ہے اگر ہے تو ایک ایک پلارٹی ہمیں توفے میں دے دیں یار کیا فرق پڑھتا ہے تو آپ بھی ایک چھوٹے سے ملک ریاض بن سکتے ہیں لوگوں کو توفے طائف دے کے پھر ان سے کام اپنی مرضی کا لے کے آپ فائل کو پہ یہ لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے نام میں وہ سب کچھ آیا جو آپ کو یہ بنا سکتا ہے تو میں مبشور لکمان آپ کو یہ مچھرا دوں گا ایسے کہ آپ فائلیں موف کریں اور ملک ریاض بننے کی تمام صلحیتیں آپ میں موجود ہیں آپ ملک ریاض بن سکتے ہیں تو اس کو شش کریں کہ آپ کا جو نام ہے ایس اے اس کا آپ بھرپور استعمال کریں تھانکیو مری مچ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھیں